ایک لڑکی کا پھون ٹائلٹ میں گر گیا ٹائلٹ میں سے جن ظاہر ہوا جن نے لڑکی کو سونے کا پھون دیا اور کہا یہ لو تمہارا پھون لڑکی نے کلاری والی کہانی سن رکھی تھی لہذا ایمانداری کا طارق دیتے ہوئے کہا یہ سونے کا پھون میرا نہیں ہے جن پکی رولائے گی کیا دوکے دیکھ تیرا ہی ہے میں گر لیٹ آیا تو پاپا نے پوچھا کہاں تھا کمینے میں نے کہا دوست کے گر میں تھا تو پاپا نے میرے ہی سونے میرے دست دوستوں کو پھون لگایا اور چار دوستوں نے کہا جی انکل یہی تھا تین نے کہا ابھی نکلا ہے دو نے کہا یہی پر ہے انکل پڑ رہا ہے فون دھونکیا ایک مینے نے تو خد کر دی وہ میری آواز میں بولا جی پاپا بولو کیا ہوا یہ سن کر تو پاپا بھی ہنس پڑے اور بولے آج پتا چلا کہ دوست زندگی میں نہیں ملتے بڑھ کے زندگی دوستوں میں شمل ہو جاتی ہے تین آدمی آپس میں بیٹھے اپنے اپنے دوکھوں کی داستان سنا رہے تھے پہلا میں تین سال سے افریقہ کے جملوں میں رہا ہوں دوسرا میں پانچ سال سے عرب کے سہروں میں رہ رہا ہوں تیسرا بہت ہی دکھی انداز میں میں بیس سال سے اپنی بھویی کے ساتھ رہ رہا ہوں بیوی میں کے جاتی ہے اور مرضے لینے کے لیے شوہر کو میسج بیجتی ہے میری محبت کو اپنے دل میں ڈونڈ لینا اور ہاں آٹے کو اچھی طرح گونڈ لینا مل جائے اگر پیار تو کھونا نہیں پیاز کاٹتے وقت بلکر رونا نہیں مجھ سے روٹ جانے کا بخانہ اچھا ہے تھوڑی تیر اور پکالو آلو ابھی کچھا ہے مل کر پھر خشن کو گھنٹنا ہے ٹماتر زرہ پاریک ہی کٹنا ہے کیسی لگی ہماری گذر بتا دینا نمک کم لگے تو ملا لینا شوہر کا سپر ریپلائی تمہاری ادا تو دل کو بھا گئی تمہارے جاتے کی پڑوسن کھونا پکانے آگئی بہو اور بیٹا باہر جا رہے تھے بہو سانس سے بولی ماں جی چولے دیدار رکھئے کیا رکھنا دھر لے نہ لگ جائے سانس کیا راتے میں اپنے پتر دا بھی بڑا رکھیا سی بولی بیٹای موسیقی